بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم کچھ سال پہلے یوسف خان صاحب پاکستان تشریف لائے جن کو آپ اور میں دلیب کمار کے نام سے جانتے ہیں کراچی میں ایک فنکشن ہوا فانڈریزنگ کا میرے مہمان کے بارے میں وہ نے تقریر کی جو دو لائنے مجھے یاد ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں وہ نے کہا کہ خوش قسمت ہے وہ ماں جس کی کوک سے اس نے جنم لیا اور فخر کرے وہ قوم جس کا یہ فرسند ہے The one and only عمران خان خان صاحب ویلکم بیک تا پاکستان آج آپ صبح ہی آئیں جی long flight جی کافی ڈیلیڈ تھی اب انگلستان کتنی دے رہتے ہیں سال میں اب تو میں اتنا زیادہ ٹائم نیم انگلند نی گزارتا پہلے جب کاؤنٹی کرکٹ کھیلتا تھا تو پانچھے مینے ادھر اور باقی پاکستان اب صرف فانڈریزنگ کے لیے جاتا ہوں چلی سٹارتی تیرہ or let's start with the good one it's going to get progressively worse مہین قریشی صاحب جب پاکستان کے کیر ٹیکر پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے آپ کو دعوت دی کہ آپ وزیر بن جائے گا آپ نے انکار کیا وجہ وجہ بڑی سمپل تھی نہیں میرے خیال میں کہ میں کچھ کر نہیں سکتا تھا وزیر بن کے ایک تو کیر ٹیکر گورنمنٹ تھی اوپر سے میں ہسپیٹل میں اتنا بیزی تھا میں یہ اگر یا تو میں اگر ملک کے لیے کچھ کر سکتا تو میں ضرور بنتا لیکن میرے خیال میں دو ڈھائی تین مہینے میں اگر میں اگر مجھے وہ سپورٹس میں بھی اگر بی سی سی پی کا بھی چیرمنٹ بنانے تھے تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا تو مجھے اس کی کوئی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی تھی اور ہسپیٹل میں اتنی میں کمیٹڈ ہوں اور اس وقت ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ہسپیٹل کھولنے کی اس لیے میں نے انکار زیان حق صاحب نے بھی قبول نہیں کیا جی وہ انہوں نے انہوں نے بھی کیٹے کے گرمنٹ تھی جب جنہیں جس آپ کو انہوں نے سیکس کیا تھا تو تب بھی یہی سیچویشن تھا جی میں اپنے آپ کو بالکل کامپیٹنٹ ہی نہیں سمجھا کہ میں بن سکتا ہوں منسٹر آپ کو کبھی خیال نہیں آیا سیاست میں حصہ لینے کا عملی سیاست میں جی نہیں کبھی میں نے لوگ کہتے رہتے تھے ایک دو دفعہ میں نے سوچا بھی غور سے لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں سیاست میں کیا کرنے آوں گا مجھے صرف ایک ہی وجہ ہو کہ اگر میں کوئی چینج کر سکوں یا میں کوئی امپروو کر سکوں سیچویشن اور جو میں نے جب اس کے پر سوچا تو میں نے ریلیز کیا کہ زیادہ اچھا ہے کہ سیاست سے باہر رہ کے انسان کر سکتا ہے کہ میں سکتا ہے مگر میں ہسپیٹل کے لیے پیسے کٹھے کرنے جاتا ہوں لوگ مجھے یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں ووٹ لینے آئے ہوں تو وہ زیادہ حسان تھا نون کانٹروورشل نون پارٹیزین بن کے سوشل ورکر بجائے یہ ہے کہ اگر ہر کوئی پرائم منسٹری بن کے ملک نہیں ٹھیک کر سکتا جب آپ پڑھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری پلٹیکل ایٹمسفیر ہے جس کا آپ نے ذکر کیا وہ بڑا چارج ڈاز کر گالیاں گھے کم گھے کرنے غداری دے دیں اندر کر دیں آپ کی کیا ریاکشن ہوتی ہے بطور پاکستانی سے بہت بہت افسوس میں اکیلا نہیں ہوں سارے پاکستانی آپ میں تو جس سے جس ڈینر پارٹی پہ جاتے ہیں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ یہ بڑے بڑے حالات ہیں کچھ کرنا چاہیے کچھ ٹھیک ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو کانفرنٹیشن ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ کی اس سے ملک کوئی نقصان ہے اور ہم تو یہی ہوب کرتے ہیں کہ کوئی ایسا سلوشن نہ ہے کہ یہ کانفرنٹیشن ختم ہو اور ایک ابجیکٹیو ملکہ ایک ہی ہو اپوزیشن اور گورنمنٹ کا